اسلام علیکم برسو جیسا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایچ بیل پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے اور صرف بڑا نہیں ہے بلکس کے کام بھی بڑے ہیں اور پافٹ ریٹس کے حوالے سے یہ سب سے آگے ہی رہتا ہے اور سب سے پہلے یہ پافٹ ریٹس کو بڑھاتا ہے پھر فالو اپ باقی سارے بینکس کا پیچھا کرتے ہیں تو آج ہی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ایچ بیل کے مہانا عمدن کے دو ہزارت تیس کے پرافٹ ریٹس کے بارے میں جو کہ کافی اچھا اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اور میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون کون اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے کتنی انویسمنٹ ہوگی منافع حلال ہے حرام ہے اور اس کے علاوہ جب وہ محفہ آپ کو کب ملتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کوئی بھی اور نہیں بتاتا ہے تو میں آپ کو جو بھی بتاؤں گا وہ سچائی کے ساتھ بتاؤں گا کوئی بھی چیز آپ سے نہیں چھپاؤں گا کوئی پشیدہ چار جس کچھ بھی آپ سے نہیں چھپایا جائے گا جو آپ کو بتایا جائے گا وہ بالکل سو پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ریل ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وید علی یوٹیوب چینل جس بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ایچ بیل مہانہ امدن اکاؤنٹ کے بارے میں یہ ایچ بیل کا ایک مہانہ امدن اکاؤنٹ ہے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے جس کے اندر جو منافع آپ کو حرما دیا جاتا ہے اگر آپ لوگ ینگ ہیں ایٹین پلس ہیں تو آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں سینئر سٹیزن جو بھی ہیں اٹھارہ سال سے اوپر کوئی بھی اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے اگر میں اس کے مین چیزوں کے بارے میں بات کروں کہ کیا کیا چیزیں اگر آپ اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو کن کن چیزیں کا آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا بونس پوائنٹ کی طور پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اس اکاؤنٹ کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کا پاکستانی ریزیڈنس ہونا لازمی ہے پاکستانی نیشنلز ہی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو مہانہ عمدن اکاؤنٹ ہے وہ اٹھارہ سال سے اوپر کوئی بھی بندہ ہو چاہے وہ انڈویجیل ہو نان انڈویجیل ہو وہ اوپن کر سکتا ہے کوئی رسٹرکشن یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی آپ کو اس کے لیے جو آپ کو پرافٹ ملے گا وہ ڈیلی بیسز پر کلکولیٹ کرتے ہیں یہ فار ایک زیمپل آج آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دس لاکھ روپے ہیں تو کل آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پانچ لاکھ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آج آپ کے دس لاکھ کے اوپر پرافٹ کلکولیٹ کریں گے کل پانچ لاکھ کے اوپر کریں گے تو اسی طرح ڈیلی بیسز پر منافع کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ہر منت کی جو پہلی تاریخ ہے اس کے اندر آپ کا جو منافع ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس بوبال کرتے ہیں کہ جو منافع آپ کو ملتا ہے وہ ٹیئر بیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی رقم کے حساب سے وہ آپ کو منافع دیتے ہیں اگر آپ کی رقم اتنی ہوگی تو اتنا منافع ملے گا اگر آپ کی رقم دو لاکھ سے اوپر ہوگی پانچ لاکھ سے اوپر ہوگی تو اتنا ہوگا اگر پچاس لاکھ سے آپ کی رقم زیادہ ہوگی تو آپ کو اتنا منافع دیکھنے کو ملے گا وہ آگے آپ کو اینڈ پر میں تفصیل سے بتا دوں گا کہ اتنی رقم پر آپ کو اتنا منافع یہ بینک یہ اکاؤنٹ دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب سے اچھی بات جو یہ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر کہ کوئی منیمم بیلس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اکثر اکاؤنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جی اس میں اتنا بیلس آپ مینٹین کریں گے تو تب ہی آپ کو منافع دیا جائے گا لیکن ایش بیل کے مہانام دن اکاؤنٹ کے اندر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد نو انیشیل ڈیپوزٹ ریکوارمنٹ کی جب اکاؤنٹ اوپن کروا تو اس کی انیشیل ہی آپ کو اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کوئی نہیں جب چاہیں کریں نہ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد جب چاہیں پیسے کریڈٹ کریں ڈیبٹ کریں کوئی ٹرانزیکشن کی کوئی کسی طرح کی بھی لیمٹیشن نہیں ہے اس اکاؤنٹ کے اندر اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ چیک بک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو جو دس پیجز کی پہلی چیک بک آپ کو ملے گی وہ فری آفکاسٹ ملے گی اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو فری آفکاسٹ دیں گے اس کے بعد جو پیپاک کا ڈیبٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ کو پہلے سال فری آفکاسٹ دیے جائے گا لیکن نیکسٹ ایئرز کے اندر آپ کو جو مطلوبہ رقم ہے جو کہ ریگولر چلتی ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی اب اگر آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو نیریسٹ برانچ میں وزٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر ہم اس کے ڈاکومنٹس کی ریکواریمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کے لیے ایڈنٹی کارڈ چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے یا پھر سی این ایسی کارڈ ہے اس کے بعد نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے یا پھر پی او سی یعنی پاکستان اوریجن کارڈ ہے تو یہ تینوں افراد جو ہیں وہ تینوں جو کارڈز کے حمل افراد جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں انڈویجنز کے لیے ہے جی کہ آپ کے پاس ہے ایڈنٹی ڈاکومنٹس یعنی ایڈی کارڈ پروف آف انکم اور اگر کوئی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ بینک والے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو دینا ہوگا لیکن زیادہ کسز کے اندر نہیں مانگتے ہیں نان انڈویجنز کے لیے ہے کہ جی پروف آف انکم اس کے بعد ڈاکومنٹس ایڈنٹی اس کے بعد بسنس کے جو انرشپس ہیں اس کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جاتے ہیں اگر آپ کی رقم ایک لاکھ تک ہے تو آپ کو منافع ملے گا ساڑھے چودہ پرسینٹ اگر آپ کی رقم ایک لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان ہے تو آپ کو منافع ملے گا چودہ اشاریہ پچھتر پرسینٹ اور اگر آپ کی رقم ہے تیس لاکھ سے پچاس لاکھ کے درمیان تو آپ کو منافع ملے گا چودہ اشاریہ پچھاسی پرسینٹ اور اگر آپ کی رقم پچھاس لاکھ سے بھی اوپر آئے تو پھر آپ کو منافع دیے جائے گا پندرہ پرسینٹ کے حساب سے اب ہم اسے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے فار اگزیمپل پانچ لاکھ روپیا انویسٹ کیا ہے تو پندرہ پرسینٹ کے حساب سے پانچ لاکھ کو ضرب دیں گے پندرہ پرسینٹ سے تو آپ کا وہ منافع بنے گا پچھتر ہزار روپے یہ آپ کا منافع ہے جو کہ سلانہ ہے اب اگر آپ اس کا مہانہ منافع نکلوانا چاہتے ہیں تو پن تقسیم کریں گے بارہ پر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا مہانہ منافع پانچ لاکھ کے اوپر چھ ہزار دو سو پچاس روپے اب اس میں سے ٹیکس بھی کٹے گا تو میں مائنس کروں گا پندرہ پرسینٹ فائلر کیلئے اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسینٹ ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کے پاس بچیں گے پانچ ہزار تین سو بارہ روپے اور اگر آپ لوگ نان فائلر ہوں گے تو مزید پندرہ پرسینٹ یعنی کہ تیس پرسینٹ ٹوٹل آپ کا ٹیکس کٹے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس بچیں گے ایک ماہ کے منافع پانچ لاکھ کے اوپر تو یہ ہے اس کا منافع ریٹ اب اگر ہم بات کریں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ سبھی کو پتا ہے کہ یہ حرام نہیں آتا ہے کیونکہ یہ سوت یہ زمرے میں آتا ہے اور سوت کے بارے میں مجھے شاید کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان باشعور ہے اس کو پتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے میں نے آپ کو جنرل نیلجو انفرمیشن دینی تھی وہ آپ تک پہنے پہنچا دی اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہے کچھ بھی جاننا ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت بولے گا پہنچ شکریہ موسیقا